اسلام علیکم ویلکم ٹو کچن شیف اسٹری میں ہوں فائزہ موظم اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سوجی کے دودھ والے حلوے کی ریسپی جس کو ہم گھٹلی والا حلوہ بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی حلوہ بن کر تیار ہوتا ہے جب آپ اس حلوے کو اپنے گھر میں بنائیں گے میری ریسپی کے ساتھ تو آپ یقیناً تمام حلووں کو بھول جائیں گے جو آپ نورمل حلوائی کی دکان پر کھاتے ہیں یا جو پانی والا حلوہ بناتے ہیں یہ اتنا مزدار بن کر تیار ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ ہی نہیں رکیں گے یقین مانئے کہ میں نے جب یہ حلوہ گھر پر ٹرائے کیا تو یہ منٹوں میں ہی چٹ پٹ ہو گیا میں نے اور میرے بچوں نے ملکے ہم نے بہت ہی مزے لے کے اس کو کھایا چلیں آپ ایک دفعہ اس ریسپی کو میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کیجئے گا چلیں اس زبردست سے دودھ والے حلوے کو ہم مل کر بناتے ہیں یہاں پہ میں نے سوجی لیے ہاف کپ اس کو میں نے ایک باؤل میں ڈال دیا ہے اور میں ایک کپ نورمل ابلہ ود دودھ ہے روم ٹیمپریچر پہ اس کو میں ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کروں گی مکس کر کے کور کر کے ہم نے اس کو تیس منٹ کے لیے دھک کر رکھ دینا ہے تقریباً تیس منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اب آجاتے ہیں اپنے نٹس کی طرف یہاں پہ میں نے اخروٹ لیے ہیں کاجو لیے ہیں بادام لیے ہیں کشمش لیے ہیں اور پستا لیے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے من پسند کوئی بھی نٹسوں آپ لے سکتے ہیں یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون لیے ہیں ان کو میں اس طریقے سے کاٹ لوں گی چاہیں تو آپ ان کو سابود بھی اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے ذرا موٹے موٹے دردرے سے کٹے ہوئے اچھے لگتے ہیں اس طریقے سے میں نے ان کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اب آجاتے ہیں اپنے شیرہ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے پانی لیا ہے ڈیڑھ کپ اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی چینی ڈالوں گی میں اس کے اندر ہاف کپ جتنی سوجی ہوتی ہے اتنی چینی ہوتی ہے اور اتنا گھی ہوتا ہے مدلکہ تین گنا پانی لیتے ہیں یہاں پہ میں نے تین ہری لائچی لے گئے ان کا موں کھول گئے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے شیرے کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا بس ایک اوبال آئے گا تو ہم نے اس کو اتار لینا ہے اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا کہ ہم نے اس کے اندر تاروار کوئی نہیں بنانی ٹھیک ہے جی اب آجاتے ہیں ہم اپنی سوجی کی طرف یہاں پہ میں نے مکھن لیا ہے ہاف کا 125 گرام یہ ایک سٹیک 125 گرام کیلئی ہے اگر آپ دیسی گھی یوز کر رہے ہیں تو آپ نے ہاف کپ لینا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے ریشو یاد رکھتا ہے یہ بلکل پرفیکٹ ریشو ہے جتنی سوجی ہوگی اتنا گھی ہوگا اور اتنی ہی چینی ہوگی اور اس کا تین گنا پانی ہوگا یہ میرا گھی جو بٹر جو ہے یہ میرا ملٹ ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر پہلے جو میں نے یہ نٹس کاٹ کے رکھے ہوئے تھے یہ میں ڈال کے فرائی کر لوں گی ہم نے ان کو چمچ چلاتے رہنا ہے بس ہارڈلی ہم نے اس کو ہلکی آگ پہ تین سے چار منٹ تک فرائی کرنا ہے کہ پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے اور ان کے اندر ایک اچھا سا کرنچ پیدا ہو جائے ٹھیک ہے جو اگر ہم نٹس کو کچھے ڈال دیتے ہیں تو ان کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے جو ہم ان کو ہلکا سا فرائی کر کے ڈالتے ہیں تو آپ نے اس کو چھوڑنا بلکل بھی نہیں ہے ادھر ادھر بھی نہیں جانا ہے اس کو ہم نے ہلکی آگ پہ دھیمی آگ پہ اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کے اندر سے پیاری سی خوشبو نہ آ جائے جلائیے گا بلکل بھی نہیں بلکل اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ٹھیک ہے جی ہم نے نٹس فرائی ہو گئے ہیں مجھے تقریباً تین منٹ لگے ہیں اب میں یہ سارے نٹس نکال لوں گی اور اسی جو یہ مکھن کے اندر ہم اب سوجی کو ڈالیں گے ان تمام نٹس کو ہم نکال لیتے ہیں یہ جھاگ میرے مکھن کے وجہ سے بن رہی ہے ورنہ نورمل اگر آپ دیسی گھیلیں گے تو اس میں نہیں بنے گی اب ہم اسی مکھن میں ہم ڈال دیں گے جو سوجی ہم نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی ہم وہ ڈال دیں گے تو اس کو ہم نے ڈال کے حالاتے رہنا ہے اس کو ہم نے بھوننا ہے اس وقت تک جب تک یہ بلکل سمٹ نہ جائے اور یہ جو ہے گھی نہ چھوڑ دے اس کو ہم گھٹلی والا حلوہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے اس کے اندر سے گھٹلیاں بن جاتی ہیں وہ بعد میں ختم ہو جائیں گی اس لئے ہم اس کو دودھ والا حلوہ بھی کہتے ہیں سوجی کا اور گھٹلی والا حلوہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہلکی آگ پہ اس کو بھوننا ہے یہ اس کا بہت امپورٹنٹ کام ہے کہ آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اور ہلکی آگ پہ اس کو بھونتے رہنا ہے اس طرح میں اس کو مسلتی بھی جا رہی ہوں کیونکہ اس میں گھٹلیاں بنتی ہیں وہ بعد میں ختم ہو جاتی ہیں اس کو ہم نے ہلکی آگ پہ اچھے طریقے سے بھوننا ہے اس وقت تک جب تک یہ بلکل پیندے سے الگ نہ ہو جائے اور یہ گھی نہ چھوڑ دیں یہ دیکھئے یہ میرا گھی چھٹ گیا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ مجھے لگے مسلسل میں نے اس کو بھونا ہے سات سے آٹھ منٹ کے لیے اور بہت ہی پیاری سی ستوجی کی خوشبو آ رہی ہے ہلکی آگ پہ بھونیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا یہ میرا ہو چکا ہے شیرہ میں نے گرم کر لیا تو دوبارہ سے آگ جلا کے اب گرم گرم شیروں کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے کیونکہ یہ ایک دم سے باہر آتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالے گا اور آگ بلکل ہلکی ہونی چاہیے یہ بہت ڈینجرس کام ہے اس کو اپنے بڑے احتیاط کے ساتھ کرنا ہے اس کو ہم چمچ چلاتے چاہیں گے پہلے ہم تھوڑا ڈالیں گے چمچ چلائیں گے پھر باقی کا ہم سارا شیرہ ہے وہ ڈال دیں گے یاد رکھیں کہ شیرہ آپ کا گرم ہونا چاہیے تھنڈا شیرہ نہیں ڈالے گا آپ اس کو جیسے پہلے آپ نے بنا کر رکھ لیا تھا تو ڈالتے ہوگا آپ اس کو دوبارہ سے گرم کر لیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے دیکھیں کیسے گھٹلیاں بن گئی ہیں لیکن دیکھیں میں چمچ چلاتی چاہوں گی اور یہ گھٹلیاں جو ہیں بلکل ختم ہو جائیں گی یقین مانیں یہ ہلوہ اتنا مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ جو دوسرے ہلوے ہیں جو سوجی کے ہم بناتے ہیں ہلوہ پوری کے ساتھ آپ اس کو بھول جائیں گے جب آپ مہمانوں کو کھلائیں گے تو وہ بھی انگلیاں چاٹنے میں مجبور ہو جائیں گے ٹھیک ہے جو دیکھیں ساری گھٹلیاں ختم ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں کس طرح یہ گاڑا ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو بلکل ڈرائی نہیں کرنا ہے ہم نے بس اتنا پکانا ہے کہ یہ تھوڑا نرم رہے اور آپ نے اس کے اندر چمچ مسلسل چلاتے جانا ہے آپ نے چمچ کو روکنا نہیں ہے یہ دیکھیں اب اس اسٹیج میں جو میں نے نرٹس کو فرائی کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور آگ میں بلکل ہلکی کر دوں گے بلکل دھیمی تاکہ نرٹس کا جو فلیور ہے وہ ہلوے میں آ جائے اب میں اس کو کور کر کے تقریباً پانچ منٹ کے لئے اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی پانچ منٹ کے بعد میں اس کا دم کھولوں گی جو زبرتست تھا یہ میرا ہلوہ بلکل تیار ہے آئل بھی سیپرٹ ہو گیا ہے اور بہت ہی زبرتست شکل لگ رہی ہے لوگ اس کے اندر کلر بھی ڈالتے ہیں لیکن مجھے سوجی کا نیچرل کلر بہت پسند ہے تو میں اس کو ہمیشہ اسی طرح بناتی ہوں میرے بچے اور میرے ہزبن جو ہیں میرے ہزبن جو ہیں بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اس ہلوے کو چلے آئیں اس مزدار سے سوجی کے دودھ والے ہلوے کو دش آؤٹ کرتے ہیں میں اس کو اتار رہی ہوں اس کو گرم گرم ہی سرف کیا جاتا ہے آپ اس کو چائے کے ساتھ انجوائی کریں یا آپ میٹھے میں اس کو پیش کریں بہت ہی مزہ آنے والے آپ کو اس میں جو نرٹس کا فلیور ہے جو میں نے فرائی کیا تھا اس سے بہت ہی فلیور نرٹس کا انہینس ہو جاتا ہے دیکھیں کتنی زبردست شکل لگ رہی ہے آپ اس ریسپی کو میرے طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت ہی مزدار لگے گا بہت ہی مزدار بنتا ہے اور کھانے میں بہت ہی تیسٹی ہے یہ میں سارے کے جو نرٹس تھے آخر میں جو میں نے تھوڑے سے بچا لیے تھے وہ میں ڈیکوریشن کر رہی ہوں اس کے اوپر تھوڑے سے میں نے نرٹس بچا لیے تھے زبردست تھا سوچی کا دودھ والا حلوہ میرا بالکل تیار ہے اس کو آپ نے گھر میں ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا مد بھولیے گا مجھے رہتا ہے آپ کے فیڈبیک کا انتظار مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لے گی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے تل دین اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹھانے اس کو دبانا مرد بھولے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے